آج یکم ربیل اول ہے اور اس مہینے کے اندر میرے کملی والے پیغمبر تشریف لائے حضور کی آمد سے اس مہینے کو بھی شان مل گئی میرا محبوب جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بھی شان والا اور جس امت کی طرف آپ بھیجے گئے وہ امت بھی شان والی اور جو کتاب اللہ نے اپنے محبوب کے قلب اتھر کے اوپر نازل فرمائی وہ کتاب بھی بڑی شان والی ہے میرے محترم سامین ربیل اول کا مہینہ شروع ہوتے ہی بہت سے لوگوں کے فون آتے ہیں پوچھتے ہیں بازے مبارک بات بھی دیتے ہیں میں نے کہا بھی قرآن و احادیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے ربیل اول کی مبارک بات دینا ثابت نہیں ہے قرآن و احادیث سے یہ من گڑتا ہے تو اس لئے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اسی طرح ربیل اول کے مہینے میں کوئی خاص عبادت یا کسی عبادت کا عجر و ثواب کوئی زیادہ ایسا بھی کچھ نہیں ہے یہ فضیلت رمضان المبارک کو اللہ نے عطا فرمائی ہے اور اسی طرح ربیل اول کے مہینے میں حضور علیہ السلام کے تذکرے کو ہم نے خاص کر دیا ہے اور آگے پیچھے ہم حضور کا ذکر ہی نہیں کرتے حضور علیہ السلام کی ولادت با سعادت اور آپ کی رضات اور ایک دو اور واقعات بس یہ دس بارہ دن بیان ہوں گے اور اس کے بعد بات ختم کیا حضور کی محبت کا یہی حق ہے ایک اللہ والے نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی فرمایا حضور کی محبت کا حق تو یہ ہے کہ ہر وقت حضور کا تذکرہ رہے ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر روز ایک تذکرہ کرے تو حضور کا تذکرہ ہوا یا نہ ہوا یہ ہے حضور کا ذکر حجر و ثواب بھی ہے عبادت بھی ہے اور حضور کا تذکرہ بھی ہے حضور علیہ السلام کی شان حضور کے اعصاف وہ بیان کریں جو قرآن و احادیث سے ثابت ہے اپنی مرضی سے اپنے جذبات سے بیان نہ کریں عجر و ثواب اسی پر ملے گا جو قرآن و احادیث سے ثابت ہے اور بعض مرتبہ تو ایسے اشعار پڑھے جاتے ہیں جو دنیا کے معشوقوں کے لیے عاشق پڑھتے ہیں ان کو حضور کی طرف منصوب کر رہے ہیں یاد رکھو یہ توہین کے زمرے میں آئے گی بات محبت دیکھو نا والدہ سے بھی ہے اور محبت بی بی سے بھی ہے جو تعریفی کلمات آپ بیگم صاحبہ کی خدمت میں ارز کر سکتے ہیں وہ والدہ کے لیے کہہ سکتے ہیں حالانکہ محبت تو دونوں سے ہے تو حضور علیہ السلام کی شان کے مناسب جو چیز ہے وہ بیان کریں اپنے محبوبوں کی تعریفوں کے وہ اشعار وہ الفاظ اور وہ چیزیں حضور کی طرف منصوب کر رہے ہو تو یہ توہین کے زمرے میں بات آئے گی تو میرے محترم سامین حضور علیہ السلام کے اعصاف حضور کی شان قرآن کے اندر بھی بیان ہوئی ہے احادیث مبارکہ کے اندر بھی بیان ہوئی ہے اور سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کی جو ادائیں ہیں وہ سیدنا علیہ مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع فرمائی ہیں میرا محبوب چلتا کیسے ہے میرا محبوب بیٹھتا کیسے ہے میرا محبوب لیٹھتا کیسے ہے حضور کھاتے کیسے ہیں حضور پیتے کیسے ہیں حضور مسکراتے کیسے ہیں ایک ایک ادا کو سیدنا علیہ مرتضی نے جمع فرما دیا ہے آپ وہ بیان کریں اور میرے محترم سامین حضور علیہ السلام کی صرف ولادت کو بیان کرنا میں ولادت کا منکر تو نہیں ہوں اور مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں ولادت کا کوئی بھی منکر نہیں مسلمان تو مسلمان کافر بھی منکر نہیں ہے آجتہ کسی کافر نے کہا ہم حضور کی ولادت کو نہیں مانتے بولو بھئی تو اس چیز پہ آپ اتنا زور دے رہے ہیں جس کا کوئی منکر ہی نہیں ہے حضور کی ختم نبوت کے منکر ہے یہاں کیوں نہیں زور دیتے کیوں جی دینا چاہیے یا نہیں ایک صاحب نے کہا یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے یہ چودمی صدی کے مولویوں نے نکالا ہے یہ مرزائی ایسی باتیں پھیلاتے ہیں ہمارے نادان مسلمان تھوڑی بوتی کسی مولوی سے وہ ہوتی ہے لڑائی تو وہ انہی کے جملے دہرا دیتے ہیں فیس بک کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر یہ مولویوں نے نکالا ہے اور سب سے پہلے جو مجاہد ختم نبوت ہیں وہ تو سیدنا صدیق اکبر ہیں مسئلہ قذاب کے خلاف جنگ کس نے لڑی ہے سیدنا صدیق اکبر نے ہزاروں صحابہ جس میں شہید ہوئے حضور کی ختم نبوت کے لیے ناموس کے لیے جب مسئلہ قذاب نے کہا کہ میں نبی ہوں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ لڑی گئی اس کے ساتھ تو مجاہد ختم نبوت تو پہلے سیدنا صدیق اکبر ہے تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ جناب مولویوں کی مولویوں کی بات تھوڑی ہے یہ تو ایمان کی بات ہے جو حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے دارہ اسلام سے خارج ہے حضور نے فرما دی جانا خاتم النبیین لا نبی عبادی میں آخری نبی ہوں اب قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آئے گا اور حضور نے اگلی بات بھی بتا دی سلاسوں نہ کذابوں نہ دجالوں نہ تیس جھوٹے آئیں گے اور وہ تمہیں آ کر کہیں گے میں نبی ہوں حضور فرماتے ہیں یاد رکھو وہ سب جھوٹے ہیں میں اللہ کا آخری نبی ہوں اس لیے تو امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فتوہ ہے جو کسی مدعی نبوت سے یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے مزاق کے اندر بھی اگر پوچھے کہ اگر تو نبی ہے تو کوئی موجزہ دکھا کوئی دلیل دکھا تو فرمایا فقد کافرہ یہ پوچھنے والا کافر ہو جائے گا اس کو اپنے نبی کی نبوت میں اتنا بھی شک کیوں پڑا آج ہمارے ہاں ہوتا نا جی کوئی ولایت کا دعویٰ کرے بزرگی کا دعویٰ کرے لوگ مزاق میں کہہ دیتے ہیں اچھا جی آپ بزرگیاں کوئی کرامت دکھائیں کہہ دیتے ہیں نا جی کوئی کرامت دکھائیں جی اللہ اکبر تو اگر کوئی جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے مزاق میں بھی کہے کہ تم اگر اپنے آپ کو نبی سمجھتے ہو تو کوئی معیزہ دکھاؤ فقد کافرہ فرمایا یہ پوچھنے والا کافر ہو جائے گا تو میرے محترم سامین حضور کی ختم نبوت کے منکر ہیں تو اس پہ بات زیادہ نہیں ہونی چاہیے بولو بھئی حضور علیہ السلام